بسم اللہ الرحمن الرحیم مزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں دانیال وارس ناظرین سکتی کی رسم یعنی زندہ آگ میں جلانے کی رسم اس رسم کی ابتدا کب ہوئی اور یہ رسم ہندوں کے کن طبقات میں عام تھی اور اس رسم کا حقیقت سے کیا تعلق ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بیٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہل سکتے ہیں ناظرین ستی کے مینی صادقہ کے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ کلمہ اس عورت کو کہا جانے لگا جو شہر کی وفادار ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے یعنی اس کی لاش کے ساتھ زندہ جل جائے ستی ہونا ہندووں میں عورت کی پاکیزگی کا عالی میار بن گیا تھا روایات کے مطابق اس رسم کی ابتداء تب ہوئی جب بھارت میں کوروں کو شکست ہوئی اور ان کا راجہ حکومت کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ حمالیہ چلا گیا اور وہاں آگ میں جل کر مر گیا اور اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ آگ میں جل گئی اس کے بعد یہ رسم عورتوں میں شروع ہوئی کہ شہر کی موت پر بیویاں ان کے ساتھ جلنے لگے ان کا یہ خیال تھا کہ شہر کے ساتھ جل جانے میں ہی ہماری نجات ہے اور ان کے شہر کو بھی اسی وجہ سے نجات ملے گی ناظرین ستی کا رواج ابتداء میں راجپوتوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں تھا مگر بعد میں ستی کی ایسی وارداتیں ان قوموں میں بھی پائی گئیں جو راجپوت نہیں تھے اور جلد ہی یہ رواج شندوستان کے شمالی صوبوں میں عام ہو گیا ناظرین طریقہ کار یہ تھا کہ ستی ہونے والی عورت سرخ رنگ کی پوشاک پہنتی تھی اور اس کا دھلھن کی طرح سنگھار کیا جاتا تھا ستی ہونے کا ہر علاقے میں مختلف قسم کا رواج قائم تھا مثلا بنگال میں بیوہ کو مردے کے ساتھ رسیوں اور بانسوں کے ساتھ بہند کر لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد آگ لگا دی جاتی تھی پوڑیسہ میں ایک گڑا کھودا جاتا تھا جس میں مردے کو ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی اس کے بعد اس کی بیوی کو اس میں چھلانگ لگانی پڑتی یا پھر اس کو اس گڑے میں دھکیل دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کو اپنے شہر کے ساتھ سندہ جلنا پڑتا تھا دکن میں یہ رواج اس طرح قائم تھا کہ عورت مردہ شہر کا سر رانو پر لے کر بیٹھ جاتی تھی اس کے بعد لوگ ان کے سر پر لکڑیوں کا جھونپی نمہ ایک گھر بناتے تھے اور اس کے بعد آگ لگا دی جاتی تھی جس میں عورت یا تو دھم گھٹ کر مر جاتی تھی یا پھر آگ میں جل کر وہ عورتیں جو ستی نہیں ہونا چاہتی تھی وہ نشہ آور چیزیں کھلا کر زبردستی جلایا جاتا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکتی اور اس کام کے لیے عمومی طور پر وہ افیول کا استعمال کرتے تھے اور وہ عورتیں جو ستی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تھی ان کی بقیہ زندگی بہت ہی دردناگ گزرتی تھی اور ہر کوئی ان سے قطعہ تعلق کر کے الگ ہو جاتا تھا اسی طرح ان کی بقیہ زندگی بہت ہی دردناگ طریقے سے گزرتی تھی یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں نہ چاہتے ہوئے بھی بنا کچھ بولے ستی کو ترجیح دیتی تھی اور اپنے آپ کو زندہ جلا دیتی تھی بعد ازا ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے انگریزوں نے اس رسم کے خلاف بہت سی کاروائیاں کی اور چار دسمبر اٹھارہ سو انتیس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس رسم کے خلاف ایک قانون کا اجرا کیا جس میں بیواؤں کو جلانے یا دفن کرنے کے رواج کو نجائز قرار دیا گیا اور عدالت فہداری سے قابل سزا قرار دیا گیا اس قانون کے اجرا کے باعث انگریز علاقوں میں اس رسم کا اختقام ہوا مگر دی علاقوں میں یہ رسم بدستور قائم رہی اور اٹھارہ سو انتالیس میں مہاراجہ رنگیت سنگ کے مرنے پر اس کی بیوی اور تیر لونڈیاں ستی ہوئی تھی اس کے بعد انگریزوں نے دہی ریاستوں میں بھی اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا آج اگرچہ ہنگوں میں یہ رسم ختم ہو چکی ہے اور وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ یہ ایک وحشیانہ رسم کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہبان